بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وہ پوری ہوگی لیکن اٹیمٹ ہو رہی ہے کوشش کی جا رہی ہے اور بھرپور کوشش کی جا رہی ہے بڑی اور اس کے لیے پیسہ بھی بہت تقسیم کیا گیا بے بہا پیسہ تقسیم کیا گیا آپ تصور نہیں کر سکتے تو یہ دو چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں نمبر وان وزیراعظم عمران خان جو کے سابق ہیں انہوں نے ایک ایسٹس ریکاوری یونٹ بنایا تھا اور شہزاد اکبر صاحب اس کے سربراہ تھے اور وہ کافی کام شام کرتا رہتا تھا لیکن وہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں تھا اور وہ لوگ جو ہیں اس کے پیچھے پڑے رہے اور ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بندہ صحیح کام نہیں کر رہا اور یہ بندہ سارے کے سارے مسائل پیدا کر رہا ہے یہ بندہ سیاسی عدم استحکام پیدا کر رہا ہے یہ بندہ پتہ نہیں کتنا مال بنا چکا ہے اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھی شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں تو شہزاد اکبر صاحب وزیراعظم عمران خان کے بہت قریب تھے اور براہ راست جو ہدایات لیتے تھے انسٹرکشن لیتے تھے اور وہ اپنے کام پہ لگ رہتے تھے ایسٹس ریکاوری یونٹ کا مقصد کیا تھا مقصد تھا کہ اساسے ریکاور کرنا اور اساسے ریکاور کر کے جو بیرون ملک ہیں یا اندرون ملک ہیں ایسے تمام اساسے جو مالدار لوگوں کے ہیں ان کے اساسے ریکاور کریں اور اگر وہ بلیک منی اور اللیگل وے میں باہر گئے ہیں اور پاکستان میں وہ ٹیکس ریٹرنز میں شامل نہیں ہیں تو ان کا محاصبہ کیا جائے اور پھر پاکستان کے قومی خزانے میں پیسے جمع ہوں لیکن یار لوگوں نے اس کے پیچھے پڑ پڑ کے یہاں تک پہنچا دیا کہ شہزاد اکبر صاحب کو استفادے نہ پڑا اور خان صاحب سے کہا گیا کہ بس یہ تین چار بندے آگے پیچھے کر دیں آپ کی گورنمند یہاں وہ سٹیبل رہے گی تو خان صاحب نے غلطی سے ایک بندہ آگے پیچھے کر دیا اور وہ مین آدمی تھا اس کے ساتھ بہت زیادہ پیار بھی کرتے تھی آپوزیشن بہت زیادہ کرتی تھی تو بہرحال ہوا یہ کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت آگئی اور انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا اس ایسٹس ریکاوری یونٹ کے خاتے پھرولنے کا کام کیا اور اس کی ریزن یہ تھی کہ مسلمی نواز خاص طور پر یہ چیلنج کرتی تھی شہزاد اکبر کو کہ ہم آکے تمہارا یہ کر دیں گے تمہارا وہ کر دیں گے جنہ حرام کر دیں گے تمہیں جیل میں ڈالیں گے تو ایسا ہی ہوا تو سب سے پہلا کام شہباز حکومت نے یہ کیا کہ اپنی کیبنٹ ڈیویجن سے بولا کہ ذرا ایسٹس ریکاوری یونٹ کا ذرا کھاتے کھولیں کھاتے پھولیں اور پتہ کریں یہ ہو کیا رات تو کابینہ ڈیویجن نے ایک ڈاکومنٹ سبمٹ کیا اور کب کیا یہ اسی مہینے گی کابینہ ڈیویجن نے اور کابینہ کے سامنے رکھا اور اس میں کمال کے انکشافات ہوئے اور وہ کمال کے انکشافات یہ تھے کہ ایسٹس ریکاوری یونٹ نے پچھلے تین سالوں میں چار سو چھبیس ارب روپے ریکاور کیے ہیں جی ہاں چار سو چھبیس ارب روپے تین سالوں میں ریکاور کیے اب ذرا پچھلے ستنہ سالوں میں کتنے ریکاور ہوئے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں اور ان تین سالوں میں چار سو چھبیس عرب روپیہ میں سے تین سو چونتیس عرب روپیہ صرف آخری سال یعنی جو پچھلا سال گزرا ہے اس آخری سال میں تین سو چونتیس عرب روپیہ تھا کیونکہ پہلے سال کم اس اگلے سال زیادہ پھر اس اگلے سال اور ٹوٹل چار سو چھبیس عرب روپیہ تو تین سو چونتیس عرب روپیہ جب ریکاور ہوا تو پھر تو یقیناً عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ بہت ضروری تھا کیونکہ اگر یہ ایسٹس ریکاوری یونٹ یہ کام کرتا رہتا اور اس طریقے سے لوگوں کی شرفہ کی سپر ایلیٹ کہنا چاہیے سپر ایلیٹ اشرافیہ کی شرفہی ان کو کہتے ہیں یہاں پہ تو ہمارے ہاں تو تو ان کے تو یہ حساسیں نکلتے جائیں گے اور ریکاوری ہوتی جائے گی یہ تو بہت خطرناک کام ہے لہٰذا عمران خان کی حکومت کا جرایا جانا بہت ضروری تھا 334 ارب روپیہ دی یہ ستمبر 2018 میں بنایا تھا اور آہستہ آہستہ ہوتا گیا اور نیب اور ایسٹس ریکاوری یونٹ ڈائریکٹلی 389 بلینز ریکاور ہوئے اور اس کے بعد ایف آئی اے نے بھی اسی ایسٹس ریکاوری یونٹ کے ذریعے ساڑھے چھے ارب روپیہ ایف آئی اے نے بھی ریکاور کیا اور قومی خزانے میں گیا کسی کی جیب میں نہیں گیا پھر یہ ساری چیزیں ہوتی رہی اور یہ سب کچھ دیکھا جاتا رہا اب آتے ہیں ذرا پچھلے ستنہ سال میں ستنہ سال میں کتنی ریکاوری ہوئی ہے ستنہ سال میں ٹوٹل 295 ارب روپیہ ریکاور ہوا 295 ارب روپیہ ستنہ سال میں اور تین سالوں میں 426 ارب روپیہ اب آپ مزید باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیسے ہو رہی تھے جب کابینہ ڈیویین نے یہ پیپر سبمٹ کیا تو شباز شریف صاحب جو ہے وہ کافی پریشان بھی ہوئے اور کابینہ کے دیگر وزیر بھی کہ ہم تو گئے تھے کھاتے کھولنے کے لیے لیکن یہ کھاتے کھولنے کے بجائے یہ تو کچھ اور ہی نکل آیا اور اس میں اگلی ایک اور چیز بھی ہے اس میں جو پاناما پیپرز اور جو آئے تھے پیراڈائز پیپرز آئے تھے جو آخر میں جن کو پینڈورا باکس بھی کہتے ہیں پینڈورا پیپر اس معاملے میں بھی سال 2021 میں جن جن کے نام آئے تھے ان سے 6 ارب روپیہ ریکاور ہوا ساتھی UAE اور عرب ممالک یہاں سے بھی بہت سارے جو پراپرٹیز جو ہیں وہ اساس سے ریکاور کیے گئے اور ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ اس ایسٹس ریکاوری یونٹ کو اللیگل قرار دے دیا اور کہا گیا کہ اس کو تو فوراں بند ہونا چاہیے تو یہ ہے ایک چھوٹی چی میں نے آپ کو داستان سنا دی ہے یہ ہے جناب کہ آپ کسی مافیا کو نہیں چھیڑ سکتے آپ جن میں رکھئے کہ کسی مافیا کو نہیں چھیڑ سکتے اور اگر یہ ایسٹس ریکاوری یونٹ کام کرتا رہتا اور تین سالوں میں اگر کر اس نے چار سو چونتیس عرب روپیہ ریکاور کیا ہے اور آخری سال میں اس نے تین سو آخری سال میں اس نے تین سو چونتیس عرب روپیہ ٹوٹل چار سو چھبی سربر پہ ریکاور کیا ہے تو آپ خود سوچئے کہ یہ چلتا رہتا تو کہاں تک جاتا تو یہ ہے عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا جرم اب آگے بڑھتے ہیں ایک اور جرم میں ان کو ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بیچارے وزراء آزم جو ہیں وہ ہے کوئی بھی وزیر آزم ہو یعنی اس کے اچھے برے اس کے عمال ایک سائٹ پہ رکھ دیں لیکن جو چھوڑی چلنی ہوتی ہے وہ وزیر آزم پہ چلتی ہے اور اسلام آباد جو اس وقت وہ ہمارے وزراء منتخب وزراء آزم کا ایک زبیہ خانہ ہے وزیر آزم لاؤ زبا کرو نیا لاؤ زبا کرو اس سے پھر یہ زبا ہو رہے ہیں اور باقی سب کچھ صحیح چل رہے ہیں اب آتے ہیں یہ ایک اور معاملہ پیسہ بہت لٹایا جا رہے ہیں اور وہ ہے شہباز شریف صاحب کے دورہ ترکی پہ ہیں وزیر آزم صاحب اس وقت ترکی میں بے بہا پیسہ آپ اخبارات آج کے اور کل کے اٹھا کے دیکھیں کہ اس میں اس دورے کے لیے کتنے اشتہار جاری کرتی گئے گئے ہیں کتنے اشتہار ٹی وی پہ اخبارات ٹی وی پہ چلتے ہیں نظر نہیں آتے آپ صرف تھوڑا سا خرچہ کریں کہ اخبارات صرف دیکھ لیں کل کے اور آج کے خریدیں اس میں ترکی کا دورہ نظر آئے گا بہت امپورٹنٹ ہے ترکی ہمارے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہونا چاہیے ہمارا برادر ملک ہے پاکستان کا لیکن اتنے پیسے کیوں لٹائے جا رہے ہیں اس دورہ ترکی کو اجاغر کرنے کے لیے کیا معاملہ کوئی اور تو نہیں ہے جس کی وجہ سے کہ جناب پہلے سے پیسہ اتنا پھینک دیا جائے کہ وہ اشتہاروں کے پیسے گنتے رہیں اور کسی اور طرف توجہ نہ دنائیں میں سنڈا تھا سابق سفیر ہیں ہمارے باسٹ صاحب ان کو سنڈا تھا بہت ہی منجھے ہوئے انڈیا میں بھی وہ رہ چکے ہیں انڈیا میں پاکستان کے ہائی کمیشنر رہ چکے ہیں اور نواز شیف صاحب کے دور میں ان کا پھڑا بھی ہوا پالیسی پہ اور اس کے بعد پھر ان کو پرموٹ بھی نہیں کیا گیا اسی جرم میں اور وہ ریٹائر ہو گئے لیکن بات جیسے وہ پہلے کھری کرتے ہیں آج بھی وہ کر رہے ہیں انہوں نے بھی اس پہ ادھارے خیال کیا ہے کیا کیا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے میں پاکستان میں کبھی کبھی کہیں کہیں انگڑائی اٹھتی رہتی ہے اور ایک بہت بڑی ایک بہت ہی ایک منورٹی ہے وہ بھی یورپین ممالک میں یہ لوبی متحرک رہتی ہے اور پاکستان میں بھی کچھ نہ کچھ یہ اندر سے ہوتی ہے اٹھتی ہے ایک رمق اٹھتی ہے اور اس سے اندازہ تو پاکستان میں بھی پچھلے دنوں یہ ابھی بھی بلکہ کہنا چاہیے کہ یہ ہوا اور میں باقی تساری پار بتا چکا ہوں لیکن اب ترکی کیوں امپورٹنٹ ہے ترکی اس لیے جی کہ جو پروید مشرف صاحب کے زمانہ تھا خرشید کسوری صاحب وزیر خارجہ تھے تو ان کی ایک ملاقات استمبول میں اسرائیل کے وزیر خارجہ سے ہوئی تھی ہم اب یہ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن ترکی کے ذریعے بھی ایک بریج جو ہے وہ اسرائیل کی طرف جاتا ہے اور خرشید کسوری صاحب نے اسرائیلی ہم انصت سے ملاقات کی تھی پروید مشرف صاحب اس ملک کے کرتا دھرتا تھے اور ان کے نوٹس میں تھا سب کچھ اور اس کے بعد پھر جب یہ تصویر چھپی تو اس کے بعد یہ معاملہ اقدہ کھلا تھا کے جناب یہ تو ہو رہا ہے ترکی نے چونکہ بہت عقصہ پہلے سے اور صرف سعودی عرب اور پاکستان جو دو بڑے ملک ہیں اس وقت وہ سعودی عرب ہے اور پاکستان ہے جنہوں نے تسلیم نہیں کیا تو پاکستان رال ٹپکانے کی کوشش کی جاتی ہے پاکستانی قوم کے ڈین اے میں ہینی اصل میں اسرائیل کا تسلیم کیا جانا ایک تو قائد عظم محمد علی جینا بانی ہے پاکستان ایک بات کہہ کے گئے تھے دوسرا جو پاکستانی کا پاکستانیوں کا ڈین اے میں اس میں بھی یہ نہیں ہے اور اس کی بہت ساری حجوہات ہیں پھر یہ ہے کہ ہمارا مقبوضہ وادی ہے اور فلسطین ہے دو معاملات وہی کے وہی ہیں اور ہمیں کہا کیا جاتا ہے زراد میں بہت ترقی زراد میں بہت مدد کر سکتے ہیں تو بھئی زراد میں تو چائنہ ہمیں اس سے کہیں زیادہ ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے اور کوریا ہمیں اس سے کہیں زیادہ ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے ان کو تو ہم آگے بڑھنے نہیں دے رہے اور انہوں نے آکے کرنا ہے ان کا اصل حدف جو ہے جو ہمارا جو اصل کہنا چاہیے پاکستان کا ڈین اے اصل ڈین اے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے جو پاکستان کی قربت کی وجوہات ہیں وہ سیاسی نہیں ہیں وہ سٹیٹیجک ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمیں کسی بھی طریقے سے تصریم کر لیں تو ہم ان کو یہ دیں گے حقیقات ریسرس یہ وہ لیکن اس کے بعد جو ہمارا سب سے بڑا خطرہ ہوگا وہ خطرہ ہوگا جناب ہمارے جہوری پروگرام اور جہوری اساسوں کا کیونکہ پچھلے کوئی اڑھائی دہائیوں سے جیسے یہ نائن الیون نو گیارہ جو ہے چل رہا تھا اس کے بعد سے لے کے پوری دو دہائیاں اس میں بہت کوشش کی گئی کہ کیونکہ دنیا بھر کی جو خفیہ ایجنسی اور ان کے ڈپلومیٹس جو ہیں وہ افغانستان میں تھے اور پاکستان میں بھی پاکستان بھی آماجگہ بنا ہوا تھا اس میں بتیری کوشش کی تو اس لیے بھی یہ سلسلہ ہو رہا ہے تو نظر رکھنی چاہیے کہ دورہ ترکی میں تصویریں ہمیں تیب اردوان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں انہیں کے ساتھ ہوں گی کسی اور شتنی ہوگی یہ ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے باقی احمد قریشی صاحب بھی بولے ہیں اور انہوں نے بھی کافی غصہ نکالا ہے اپنے ایک ٹی وی پروگرام میں تو میں بس سمپل اتنا ہی کہوں گا بہت اچھے ہمارے دوست ہیں کہ یہ خاص طور پر شاہ محمد قریشی صاحب کھانا چاہیے عمران خان صاحب بول پڑے ہیں جو انہوں نے آج مقاعداتہ پر بتا دیا ہے کہ بہت زیادہ پریشر تھا لیکن ہم نے اس پریشر کو برداشت کیا اور ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے میں آگے نہیں بڑھے تو بہت ساری چیز ہیں باقی انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ